نمشکر آپ سب کا میں ریجیوٹیو چینل پامنسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کا عمر جو ہے جولائی میں چونتیس سال ہونے والی ہے اور دیکھیں گے کیسا ہی اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن دوسری شادی کب تک ہوگی گورنمنٹ جوب میں ہوں آگے بزنس کرنا چاہتی ہوں وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا آن لائن یا کوئی کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہے باقی دوسری گورنمنٹ جوب کے لیے بھی تیاری کرنا کیا ٹھیک رہے گا ویدیش میں سیٹلمنٹ ہے یا نہیں ہے پیترک سمپتی میں کچھ ملے گا نہیں ملے گا باقی آپ بتا دیجئے یہ ایڈوانس پامنسٹری ہوتی ہے یہاں پہلے ہی سمجھ آ جاتی ہے کیا ڈیسیزنس لینے والے ہو یہ دیکھو گلٹ ڈیسیزنس شروع میں ہی پتا لگ جاتے ہیں کہ آپ گلٹ ڈیسیزنس لینے والے ہو بھگوان نے یہ ٹرینگل کیوں بنایا تھا یہ کیوں بنایا ہے ایسے ٹرینگل میں آپ کو شادی کرنی چاہیے کیا یہ ریکھا اور یہ ریکھا یہ جو آئیز لینڈ ہے یہ آئیز لینڈ ہے یہ مطلب ہوتا ہے مان نہیں رہے تھے سمجھتے رہو مان نہیں رہے تھے یہ ٹرینگلز ہو گئے یہ اور یہ ایک طریقے کا ٹرینگل بنا دیا گیا جو یہاں سے شروع ہوا تھا اب مجھے بتاؤ کیا شادی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے مجھے اسی ریکھا سے سمجھ آ گئی تھی یہ چھبیس یہ ستہیس یہ دیکھو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ ممی ممی کے گھر پر بیمار ہو نا کون ہوتا ہے ممی کے گھر پر نانا نانی مطلب ان کے نانا نانی یا کوئی ممی کے گھر پر ہے نا تو یہ رہا یہ جب گھوم گئی کیسے نہیں پتا لگتا سب کچھ پتا لگتا چھٹکو سا ٹرینگل چھٹکو سا ٹرینگل یہ اسی کے ساتھ جھڑا ہوئے نا اس کے بعد یہ ریکھا ہے یوں ہو گئی اور یہ مان نہیں رہے تھے مجھے سب سمجھاتی ہیں یہ کیا ہوا جگہ چینچ رہو جگہ چینچ شادی لو یہ ایسے میں شادی ہے یہ ٹرینگل ایسے بننا چاہیے تھا بھائی ایسے تو تو میں مانتا یا یہ ٹرینگل ایسے بننا چاہیے تھا تو میں مانتا ہے ہی نہیں وہ ٹرینگل ہے ہی نہیں یہ کیا ہے پیچھے سے ریکھا آئی ہے نا بائیس اور تئیس سال پر باکچت ہو رہی ہوگی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہوگے شادی ہے یہ یہ تو سمجھ آتا ہے مائنڈ لین پر آئیس لینڈ بنے لیکن یہ آئیس لینڈ اوپر کی طرف ایسے بنائے یعنی یہ ایک ترقی کی ریکھا ہے یعنی یہاں پر یہاں پر ترقی ملنی ہے ترقی کس چیز میں جاب میں ملے گی یعنی ابھی ایکٹیوٹیز ہوں گی تو اینیوے چیزوں کو سمجھتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ جو یہ بنا ہے نا یہ یہ اکیسوہ سال ہے یہ ریکھا ہے چودہ سال کی ٹھیک ہے یہ کونسی ہے چودہ سال کی ہے یہ ریکھا اس چودہ اور تیرہ پر کیا سائن بنا ہے پہلے وہ پکڑتے ہیں یہ دیکھو چودہ اور تیرہ سے یہ ریکھا آئی اور یہاں سے ایسے بنا دی یہ جگہ چینج ہے تیرہ سے چودہ سال کے بیچ میں پہلی بات یہ کیا آ رہا ہے بعد میں کوئی ڈاکومنٹیشن ہے بیماری کی ریکھائیں آ جائیں گی کیوں آ جائیں گی بیماری کی ریکھا آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے ان ریکھاؤں کو پکڑ لوں دیکھو یہاں تک تو ان کی یہ جو لائف لائن کا جو پارٹ ہے یہ نیچے سے آ رہا ہے نا تو یعنی کوئی فیملی میمبر بھی اگر ابھی ہوں گے وہ بھی بیمار پڑیں گے ہوں گے نا تو وہ اس سال پر دیکھ لو یہاں سے دیکھنا شروع کر دو ان پر کٹ کے نشان دیکھنا شروع کر دو اس والی ریکھا پر کٹ کے نشان اس والی ریکھا پر کٹ کے نشان دیکھنا شروع کر دو پندرہ سے سولہ سال کے بیچ میں اب مددہ ہے یہ ہے پندرہ سال یہ ایک ٹرینگل بنایا یوں سولہ سال اب یہ کیا ہے راہو کٹ کٹ نیچے تک دو ریکھائیں کٹ یعنی یہاں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور ہیلتھ پرابلم پھر اسی ریکھا کے بیچ میں سے ایسے کر کے ٹرینگل بنا دیا تھا اب یہ کیا ہوتا ہے ایڈمیشن ہوتا ہے لیکن جس میں آپ چاہ رہے ہو اس میں نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کٹ کر گئی ہے یہ ریکھا کٹ کر گئی ہے ٹھیک ہے ایک انیس سال پر چلتے ہیں انیس سال پر پورا ہی ڈسٹربنس کے ساتھ چل رہی ہے پورا پورا آپ دیکھو اس کے نیچے نیچے یہ کٹ کا نشان آیا یہ پروپٹیز آئی یہ کنسٹرکشن ہے اب یہ کونسے پروپٹی اور کونسی ہے یہ گاؤں کی کوئی پروپٹی ہے یہ وہی ریکھا کا مطلب کنسٹرکشن ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہاں سر ہوتا ہے اس نے اس جگہ پر جا کر ٹرینگل بنایا ہے یہ پیچھے سے آ رہی ہے it means کیا ہے کوئی پروپٹی ہے گاؤں کی پاپا کی اس جگہ پر کنسٹرکشن ہے یہ تو سمجھ آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھو یہ پڑھائی کے لیے ہوتی ہے یہ سارے چن جو میڈ لین کے اوپر ہوتی ہیں اس پر ٹرینگل بنا ہوا ہے اس پر ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ والا یہ اکیس بولا تھا نا یہ اکیس بولا تھا دو ریکھاؤں کے ساتھ یہ ترقی کی ریکھا اور پھر ٹرینگل اور جو کی ایسے کر کے ایسے تھا یہ دیکھو ہے نا بائیس سال پر یہ پڑھائی ہے یہ پڑھائی ہے یہ الگ کچھ کرنا کوئی گریجویشن کے بعد کچھ کرتا ہے نا یہ وہ ہے لیکن یہاں ارننگ بھی ہوتی ہے ہیلتھ پرابلم بھی آئیں گی ایک بات بتاؤ یہ جگہ پر آپ کو کوئی چینجنگ دیکھ رہی ہے ہوسٹل یا سامتھنگ دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے نا تو بولو بھر پھر بولو اسی سمیے پر میں نے ایک ٹرینگل بتایا تھا نا کسی سے بات چیت یہ ہی کہا تھا اچھا اب چلتے ہیں پہلے پڑھائی کو ہی پکڑ لیتے ہیں نا ساری چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اس میں پھر آپ نے کوئی گروپ اے کا ایکزام دیا ہے پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایسے اوپر مائنڈ لائن سے اوپر بھی پکڑا جاتا ہے وہی چیزیں یہاں بھی چلتی ہیں دیکھو اس جگہ پر سب سے پہلے ایسے ریکھا بنی ایک چھٹکو سا ٹرینگل آیا یہ ریکھا بنی اس پر پھر ایک پیپر دیا اور اس کے بعد یہ ایک ریکھا پر ٹرینگل بنا دیا گیا تو یہ آپ کی جوب ہو جائے گی یہ ایک جوب ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیپر دیا تھا ٹھیک ہے پھر جگہ چینج کری تھی دیکھو کیسے یہ سائن ایسے بنا ہے نا کہاں گیا ایسے بنا ہے نا یہ جگہ چینج کر آ رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے یعنی اس سے پہلے پہلے پیپر بھی ہے ٹھیک ایک چھوٹے چھوٹے چینوں کو پکڑو دیکھو پیپر کیسے پکڑتے ہیں کچھ کری نہ ہی کچھ کری نہ ہی ہے یہ اب اس پر میں نے کیوں بولا کہ کوئی ڈاکومنٹیشن سے ڈاکومنٹیشن سے ریلیٹڈ بھی کئی دکت آئی ہے جب آپ ایک پیپر دیا ہوگا وہ انٹرویو پہ گئے ہوگے تو انہوں نے کچھ مانگا ہوگا کوئی دکت آئی تھی سر وہ مارک شٹ کھو گئی تھی دوبارہ سمتنگ اب میں نے یہ ورڈ کہاں سے پکڑا دیکھو سب جس یہاں منشن ہوتی ہے اس جگہ پر یہ تو پہلے بنا دیا تھا یہ کر کے یوں سمجھتے رہے نا اس جگہ پر یہ جو سائن نیچے سے کر کے ایسے بنایا تھا یہ وہ تھا اسے پکڑ لو یہ چھٹکو سے سائن کو پکڑ لو اب یہ ترقی کا سائن ہے یا نہیں ہے ہے نا تو پیپر بھی دو گے آپ چھبیس سے ستائیس سال جیسے ہی ستائیس سال آتے ہیں دیکھو ہم نے کیا کہا اس جگہ پر یہ چھبیس ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹرینگلز بنا دیا تھا اور اس جگہ پر تو یہاں پر ایک پیپر دیا اور اس کے بعد یہ ٹرینگل تو بن گئے تھے یہ آپ کی جوب لگ گئی یہ جوب لگ گئی نیچے کی ایکٹیوٹی دیکھیں یہ کون ہوتا ہے ممی پاپا یہ کون ہے بیمار نانی یا نانا یہ کیا ہے گھر والوں سے بات کری وہ تو مان ہی نہیں رہے تھے تو میں نے کہا آپ نے جد کر گیا شادی کے لئے وہ نہیں مان رہے تھے آپ نے منایا یہاں جگہ چینج کر کے جلا چینج ہو گیا ڈسٹرک چینج ہو گئی شادی ہو گئی لو جی لو شادی ہو گئی ایسے میں شادی کرانی چھئیے نہیں کرانی چھئیے بچ رہے ہو ریال ہی کہہ رہا ہوں ان ٹرینگل کی وجہ سے تیس سال پر نوکری سے ریلیٹڈ کوئی مان کے چلو یہ ٹرینگل سے بنے ہیں یہ نوکری کے ہیں کوئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا نوکری ہو جاتی ہے سیٹسفیکشن تو نہیں ملتی ہے کیوں کیونکہ آپ کو یہاں سے اپنے سسرال پر سے جو ہے امپیکٹ ملنے شروع ہو جائیں گے یہاں پر آپ خوش بھی نہیں رہو گے ٹرانسفر بھی لینا چاہو گے دو دو ریکھا آئی ہیں نیچے پکڑتے اپنے یہ 29 بولا تھا 28 سے 29 یہ شادی ہو گئی 30 پر پھر یہاں پر جو کا چینجنگ ہو گئی جوپ سے ریلیٹڈ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں اوپر دو دور ایکھاؤں کے ساتھ ٹرننگ سمجھتے رہنا اوپر دو دور ایکھاؤں کے ساتھ ٹرننگ اور ادھر ایک کٹ کا نشان کے ساتھ 31 سے پرابلم جبردست آئے گی جبردست آئے گی یہ دیکھو کالا کر دیا یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے کیا کہا تھا یہ تو مائنڈ لائن پر یاف کے نشان ہیں اب دیکھو نیچے کالا کرنا شروع کر دیا اب اور دکت اور دکت آئیں گی اچھا یہ ریکھا یہ ریکھا یوں کر کے پیچھے سے کیوں تچ ہے سر ان کے کیا مطلب ہے یہ ریکھا کیوں گھومی ہوئی ہے یہ کیوں ڈاکومنٹیشن کرا رہی ہے لیکن یہ کیا ہے میں نے کہا کچھ آپ پروپٹی یا کچھ چیز اپنے سسرال سے لینا چاہ رہی تھی ہاں سر گولڈ میں نے کہا وہ تو آپ یہاں سے آپ کی فیلنگ آ رہی تھی یہ کیسے پکڑ لیا تھا میں نے 32 سے کیسے پکڑ لیا تھا ہر ایک سائن کو تسلی سے دیکھو سوفٹ پیئر میں دو جا کر چیزیں سمجھ آتی ہیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں ایک بات بتاؤ یہ ٹرینگلز کیوں بنائے ہوئے ہیں یہ جو ٹرینگلز بنے ہیں یہ کیوں بنے ہیں اس کے نیچے سے ریکھائیں ایسے کیوں بنی ہیں یہ ہے یہ یہ کوئی چھٹکو سا ایک ٹرینگل 32 اور یہ 33 پر تو 32 سے 33 سال کے بیچ میں پٹیشن ڈالی ہے اور یہ سپریٹ ہوئے ہیں اور پھر میں نے یہاں پر جو چیزیں دیکھی تھی وہ میں نے کہنی شروع کر دی تھی کہ وہ گولڈ اور وہ ساری چیزیں یہ ریکھا اس پر ٹچ ہو کر جو ہے یہاں پر آنی شروع ہو گئی تھی تو مجھے سمجھ آنے لگ گئی اب مجھے بتاؤ سوسائٹی میں فلیٹ لینے کے سائن کون سا ہوتا ہے سوسائٹی میں یہ کر کے یہ سائن ہوتا ہے بس یہی سائن یہاں پر بن رہے ہیں اوپر نیچے سب کھو جو سکوائر بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں بن رہے ہیں تو ایک ابھی چیز سمجھائی کہ سب سے پہلے یہ ٹرینگل نہیں ہوتا آپ نے شادی کرا لی یہ بھی تو ایسے ہی بن رہے ہیں بیچ میں کہاں ٹرینگل کی ریکھائیں ہیں بیچ میں کہاں ابھی تو نہیں ان پہ تو نہیں کرنے دوں گا میں ان میں تو نہیں کرنے دوں گا یہ سائن تھا یہ ڈاکومنٹیشن میں نے کہا تیتیس پر ایک ڈاکومنٹیشن اور چونتیس پر یہ سائن بنا ہوا ہے آپ جولائی اگست کے باد یہ کرنا چاہتے ہو اب دیکھو کٹ کا نشان آگیا دیکھو یہ ترقی کے ساتھ کٹ کا نشان ہے یہ ترقی کے ساتھ یہ تو یہ یوں کرا اور اس کے بعد ایک ریکھا یوں گھوم کر یوں گئی گئی ہے تو یہ کیا ہے آپ اسی جگہ پر آپ ٹرانسور سے ریلیٹڈ بھی ہوگا اس لیے یہ ریکھا ترقی کے ساتھ یوں مل گئی تھی اور اس کے بعد ٹرینگل بنا دیا گیا ہے یہ چھتیس ہے یہ چھتیس ہے لیکن اس کے اوپر یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں کوئی بیمار ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو دو ایک مہینے ویٹ کرنا پڑے گا اگر کوئی بیمار ہے تو شادی مت کرانا یہ چیز سمجھ آ گئی یہ کیا ہوتا ہے کنسٹرکشن تو یہ سیتیس میں تو کنسٹرکشن ہے ہی ہے اب مددہ ہے کہ کیا آپ کو ایسے حالات میں بزنس کرنا چاہیے نو وے نو وے نہیں کرنا نہیں کرنا آپ بچے ہوئے ہو تو ایسی ریکھاؤں سے کیسے بداؤ دکھاتا ہو کبھی ایسے ریکھا گھوم کر ایسے ٹرینگل بنا کر ایسے آ جاتی ہے سمجھ رہے ہو اس سے بچ جاتے ہو اس میں جوب لگ جاتی ہے اس میں آپ کا جو ہے گہنا مل جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے بچ رہے ہو تو انہی سے بچ رہے ہو یہ سائن ہٹا دیے جائے کچھ بھی نہیں ہو سکتا لائف میں اچھا پھر نہیں اچھا ہو سکتا یہ سیتیس سے اڑتیس کے بیچ میں یہ اڑتیس میں دھیان سے سمجھنا ہم نے کیا بولا تھا سیتیس اس کے بعد یہ ریکھا ٹرن کر گئی اڑتیس پر یہ دیکھو ٹرن ہے یعنی یہاں کوئی ٹرانسفر سے ریلیٹڈ ہے ٹریبلنگ ہے یہاں پر اب یہ کیا سائن ہے یہ کیا سائن دیکھو آپ اگر اپنا بزنس کرتے ہو تو اس سمیے پر تو گندہ سمیے اور اگر جاپ کرتے ہو تو اس سمیے پر دھیان رکھنا کیونکہ آگے جا کر لون بھی لے رہے ہو باب یہ لون کی رکھا بھی ہے اکتالیس بیالیس اس کے بعد دیکھو گھر والے جو ہیں کوئی بیمار ہو نا سم تنگ ان کے پاس پرپٹی ہو نا یہ وہ ہے یہ آپ کے ممی پاپا ان سے ریلیٹڈ ہے سکوائر سکوائر ٹھیک ہے تو آپ یہاں سمجھ لو کہ یہ سکوائر بن رہے ہیں تو وہ اس کا لاب بھی ملتا ہے اس کو پکڑو بہت مشکل ہے پامیسٹری بہت مشکل ہے یہ دیکھ رہی ہو آپ کو ای بی سی نہیں آتی چلو چھوڑو یہ کیسا سمجھ جائے گا بہت گند جائے گا کارن کیا ہوگا بتاؤ کارن کیا ہے اس پر آئیزلینڈ ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ پر ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے اور ادھر سے ایک ٹرینگل بنا کر الگ کر دیا یہ کس کو الگ کر دیا یعنی آپ کے جیٹ اس جگہ پر آئیزلینڈ آکر دو ریکھا کھڑی ہیں یعنی اس اور اس کے بیچ میں انہیں چاس اور پچاس کے بیچ میں کام رکھے گا پچاس سے ایک نیا کام شروع کرو گے اور پھر میں نے لکھا ہے آپ ایک ابھی پرپٹی بھی بکے گی آپ کی یہ ایک پرپٹی یہاں پر پورا کپورا ڈسٹربنس ہے یہ دیکھو میں نے نہیں بنایا بھائی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو یہاں چھوٹی موٹی کنسٹرکشن کرا سکتے ہو بیچو کے نہیں یہ آپ کی پرپٹی دھیان رکھنا جو ماتا سے پتا سے ملتی ہے وہ اگر کیول آپ کے نام پر ہوگی تو پتی بیچ بھی سکتے کیونکہ ان کے بزنس نہیں چل رہے ہیں اس سمیے پر اس لئے تو یہاں پر نہیں بیچو گے وہ فون پر سمجھا دیا ہے دھیان رکھنا یہاں ایک پرپٹی کا کنسٹرکشن کرا سکتے ہو پرپٹی نہیں بیچو گے done اس سمیے پر ہے ہیں یہ کٹ کے نشان ہیں پرپٹی ہیں یہ کیا ہے کی بھائیوں کے نام پر کچھ ہوئی ان کی آپس میں بنی نہیں لاز میں آکر وہ بھی الگ ہو گئے یہ چیزیں چل رہی ہے یہ بھی ہو گیا 56 57 سال کے بیچ میں یہ جو سمیے ہے یہ پورا کٹا ہو ہے 69 سال پر ہیلتھ پرابلم اور اس کے بعد 60 سے 61 میں کچھ چینجنگ چینجنگ 62 سال کے بعد اپنی صحت کا دھیان رکھ بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں باقی تو مجھے دکھائی نہیں تو کیسے پکڑ لیا سمجھاتا ہوں سور پروت کو سمجھتے ہیں دیکھو آپ کی سور ریکھا یہ ہے یہ تو کنیکٹیوٹی ہے جتنی یہ دور سے ٹچ ہوگی اتنی مسیبتیں آتی یا تو یہاں پر ریکھا ہوتی یہ اسے ٹچ کر دیتی یہ سیدھی ریکھا ہوتی ٹچ کر دیتی یہ والی ریکھائیں بار بار ٹرینگل بنا رہی ہیں تو آپ سمجھ جاؤ دیکھتے آئیں گی ان ریکھاؤں سے اوپر ٹرینگل بنتے ہیں تو دیکھو ویسے تو میں نے 3 اور 4 پر دیکھا ہے کہ کوئی یہاں پر ٹرانسور سے ریلیٹڈ دیکھت تھی اس جگہ پر ٹھیک چیز بیچ چاہ رہے تھے ان کے پاپا اور بھائیوں سے ریلیٹڈ چیزوں پر یہ بیماری کی ریکھا ہے یہ چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ ہے بیماری کوئی گھر پر بھی بیمار ہوا ہے پاپا ممی کے علاوہ اور وہ بھی چاچا تاؤ سے ریلیٹڈ بھی ہوا ہے اور انہوں نے کچھ ایکٹ کیا ہے اس پر بیچ نے کی کوشش کی ہے یہ رہا بارہ سال پر یہ جگہ چینج ہوتی ہے 13 سے 14 سال کے بیچ میں یہ بیماری کی ریکھا آگئی ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ سٹڈی میں جو آپ چاہتے ہو وہ چیز نہیں ملتی ترقی کی ریکہ تھی اس پر جو ہے آپ نے ایڈمیشن لے لیے 19 میں آپ کو تینشن ہے بہت جبردست چل رہی تھی اور ادھر جو تھی یہ کنسٹرکشن کی ریکھا گئی گاؤں والے پر جو ہے وہ ہو گیا 21 سے 22 سال کے بیچ میں پھر یہاں پر دیکھتے شروع ہو گئی وہ ہیلتھ پرابلم شروع ہو چکی تھی اب 22 23 میں میں نے یہ لو اس پر آپ کسی سے بات چیت کر رہے تھے یہ بھی راہو پر لکھا ہوا پیچھے سے بات کر رہے ہو آئیز یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ جاب ہے اور اس کے بعد چینجنگ ہے یہ دیکھو آپ 26 میں بیمار 27 26 سے 27 میں نانی یا کوئی بیمار یہ گھر والے نہیں مان رہے تھے 27 سے 28 میں آپ نے منانے کی کوشش کری یہ ٹرینگل بن گیا آپ نے شادی کر لی اور آپ کا جلہ چینج ہو گیا یہ یہ بنا ہوا تھا بتاؤ ایسے میں شادی کر رکھی ہے میں نے کی اس میں آئیز لینڈ تھا یہ ہوتا ہے پیپر یہ کیا ہے پیپر سیٹس فیکشن نہیں جگہ چینج اس کے بعد جگہ چینج یہ وہ ہے یہ کیا تھا تیس پر جہاں ٹرانس پر ہوئی وہاں پر رہنا نہیں چاہتے تھے وہاں سے ہٹنا چاہتے تھے کیوں کیونکہ یہاں پر رہو آ چکا ہے تو آپ کو میری لائف میں دکھتے شروع ہو جائیں گی ہیلتھ پر بلوم اب دوسری پکچر میں دکھاتا ہوں نیچے ہے یہ کوئی تیاری ہوتی ہے تف ٹائم بت تیتیس یہ ترقی کی ریکھا ہے کیا نہیں یہ پیٹیشن ہے نیچے سے دیکھو دکھتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک ایک کرا کوئی ویقتی سے باکچت ابھی بھی ہو رہی ہے اور یہ ہی پیپر ہے اس میں تھوڑی سی دکھت آئے گی آپ اپنا یہاں پر گھر دیکھو یہ گھر سے یہ آپ کے سسرال پکش میں اگر شادی ہوتی ہے تو کوئی دکھت آئے گی یہ کیا تھی ریکھا یوں گھر لے لو ممی پاپا آپ کے ساتھ رہیں گے یہ کیا ہے ٹرانس پیتیس سے چھتیس سال کے بیچ میں اب دیکھو سور بروت پہ چھتیس کا سائن بنا یہ سائن کیا ہے یہ سائن کیا ہے پشتین ممی پاپا کی تبیت خرابت کیا یہ سائن کیا ہے آپ کو چیز مانگ رہے تھے یہ سائن نہیں ملتا یہ نہیں ہوتا تو آپ کو گولڈ بھی نہیں ملتا میں نے کہ کوئی پراپٹی کا حصہ چاہ رہے تھے یا ملا تھا یہ کیا ہے اس رہے کا ٹچ ہے کسی سے بات کر رہے ہو پراپٹی ہائی رائز شفٹ کر گا یہ آپ کا ٹرانس ہو جانا یہ رہے سے ترقی سے لے کر یہ رہے بن چکی ہے لیکن چھتیس پر نیو سائن بنایا ہوا ہے بیماری بھی ہے آپ اس کی وجہ سے یہ آپ کو ملا ہے سو نا اگر یہ سائن نہیں ہوتے تو یہ سائن کا مطلب ہے ترقی اب یہ کیا ہے یہ پر گھر یہ ترقی یہ کیا ہے ٹرانس فر دو دو ریکھا آئی ہے اس کے بعد کیا ہے کنسٹرکشن تھوڑی بہت پینڈنگ یہ تھا سورے پر وات پر سائن پیتیس کے بعد پیتیس ساڑھے پیتیس پہ مت کرنا اس کے بعد ہے یہ سائن یہ شادی پلس یہ جو سائن ہے جاب اور بچے کا ہے تو آپ کو دیکھ کر میں خود ہی سمجھ گیا تھا میں نے کہ پیپر دینا ہے ایکچول میں تو یہ پروپٹی کا سائن بنا بزنس نہیں کرنا آن لائن میں بھی چھوٹا چھوٹا کرنا جس کا کوئی کام آرٹی ویشل جویلری سوچ رہے ہو آن لائن سوچ رہے ہو میں نے آن لائن کا آرٹی ویشل جویلری کمپیوٹر کا یا لکڑی کا فلاور ڈیکوریشن کا کپڑے کا اور آپ کی ساس سے نہیں بن رہی نند سے نہیں بن رہی بھابی سے نہیں بن رہی بھائی دکت آئی حسمن سے ریلیٹی دکت آئی تو آپ کو ان کاموں میں دکت آئے گی یاد رکھ لینا آئے گی یہ شکر پر رہتی ہیں شکر بھدر کی ریخاؤں کو بتاتا ہے ٹھیک یاد رکھ چالیس سے اکتالیس دکت لون پرپٹی ٹھیک ہے بیماری ٹرینگل بنا ہوا فائدہ پھر یہ کیا ہے میں بھی میں نے لکھا چھوٹی موٹی کنسٹرکشن ٹھیک اور پھر جگہ چینج کوئی ٹرانسفر ہو سکتی ہے دو ریکھ ہے پینتالیس میں کام میں دکت چھ چھ میں یہ کیا تھا یہ چھ 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 سن سال کے بیچ میں یہ آپ کے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو لگایا ہے یہ آپ کے سسرال پکش سے ریلیٹڈ ریکھا ہے وہ الگ ہوں گے ٹھیک ہے میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ ریکھا ہے ٹھیک انہیں چاس میں دو ریکھا ہے یہ کام میں چینجنگ اور ٹرانسفر کی ریکھا ہے پچاس سے کام شروع کرو کرے گے آپ آئیز لینڈ آیا ہوا ہے دکت آئے گی پر 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 لکھا ہے چو پر پر یہ ان ریکھاؤں کے مطلب کیا ہوتے ہیں کی بڑا کام ہے یہ بڑا کام ہے یہ بڑا ہے یہ بزنس ہے یہ پیسہ اٹھانا یہ ہے یہ بھی بزنس ہے یہ 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 سب بزنس ہے لیکن اس میں پارٹنرشپ ہونی چاہیے پارٹنرشپ ہونی چاہیے ادھر لاب ملے گا یہ چھپن ستاون پر پشتینی چیزوں کل آپ ملے گا ایسٹ تو ہیں آپ کے پاس گھر کار یہ سب کچھ ہوگا لیکن بزنس پوائنٹ اف یو سے آپ کو ہمیشہ دککت رہے گی آپ کو جاب میں دککت رہے گی ہاں آپ کی دوسری جاب ملے گی وہ بھی اسسسٹنٹ ملے گی یاد رکھ لیجیگا یہ وہ نہیں ہے جو کی آپ کو کہ سکوں ٹھیک تو یہ سارا ایکٹ بتاتا ہے کی لائف میں ایسٹ ہیں لیکن پیس آف مائنڈ نہیں ہیں اور اڑتیس سال تک بچہ کر لیجیگا ٹھیک ہے اڑتیس سال تک اور پیتیس سال چھ مہینے کے بعد ہی شادی کے سوچ لیکن چھتیس میں اگر کوئی بیمار ہو رہا ہے تو ایک دو مہینے ڈیلے کر دیجے گا done کیا آپ کا ڈسٹرپٹ ہے ایک تو آپ کا شکر ڈسٹرپٹ ہے سورے ڈسٹرپٹ ہے ٹھیک ایک شکر کا اپائے ایک سورے کا اپائے دو اپائے لگاتار لگاتار کرنے ہیں اگر جو رائٹ ہینڈ ہے میں دکھا دیتا ہوں یہ جو سمی تھا 46 47 اس ہی کے لیے میں اٹھکا ہوا تھا اس کے لیے اٹھکا ہوا تھا یہاں پر مینٹل ٹینشن رہے گی آپ کو یاد رکھ لیجے گا جرور رہے گی اس سمی پر کیونکہ نیچے بھی کٹ کے نشان لگائے ہوئے ہیں اور یہاں سے بھی میں نے لکھا ہے اس کے بعد سے آپ کے بزنس پوائنٹ اف یو سے بھی تھوڑی بہت دکت آئے گی تو وہ ہی چیزیں میچ کرنی تھی مجھے سمجھ آرہا تھا کہ یہاں پر چیزیں چلیں گی کوشش کرنا پوزیٹیو رہنے کی اور شادی میں جلدبا جی مت کرنا پتا جی اور مات جی ساتھ اکٹھا رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن انہیں بیماری سیتیس پر بیالیس پر دھیان رکھنا پڑے گا چھتیس پر اگر آپ کی شادی یہاں پر جو رشتہ چل رہا ہے سب کچھ ہو ہوں کب کب لون لینا ہے کب کب آپ کو دکھ جیسے اکتالیس میں ہے اور رہی بات سیٹلمنٹ کی ودیش میں ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں ہے ودیش تو جرور چاہو کہ یہ ریکھا بنی ہے تو جرور لے کے جاتی ہیں جرور لے کے جاتی یہ سائن بن گیا تو مور دن دو اور ثری پاپرٹیس کو انڈکیٹ کرتا ہی کرتا ہے یہ جو سکوئر پیچھے سے آ رہے ہے آپ کی چیز نہیں ہوتی ہے ہزبینڈ یا سسرال پک چیز ہوتی ہیں ان میں فائدے ملتے ہیں پیچھے سے بن رہے ہیں اور آگے بن رہے ہیں اس پر آپ کوئی چیز بنانا چاہتے ہو تو بزنس تو کریں گے کریں گے ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے پلیس لائک کیجئے کمنٹ سے رکھیجئے دھنیواز